السلام علیکم ناظرین علامہ ابتساملہ زہیر صاحب کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے علامہ شاملہ زہیر کے ساتھ ملاقات کی اور علامہ شاملہ زہیر نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک کا بڑا بہترین قسم کا استقبال کیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بہترین گفتگو کی اور اہم ایشوز کو ریز کیا ان کی گفتگو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا زاکر نائک سے رشتہ کیا نعرہ تکبیر اب میں تاثرات کے لیے دعوت دوں گا ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ کو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصیم بحب للہ جمع و لا تفرقو میرے محترم مشایق میرے محترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں اور خصوصا لاہور کی اور الحمدللہ میرا ایک تصور تھا میں کئی پاکستانیوں سے پاکستان کے بھار ملا ہوں جو مجھے تصور تھا جو پاکستانیوں سے ملتا تھا میں پاکستان کے بھار گلف کنٹری میں چاہے دبائے سعودی ارابیہ کوئیٹ کتر یوکے تو میرے ذہن میں تصور تھا میں پاکستان میں آوں گا تو مجھے ایسا استقبال ہوں گا لیکن وہ تصور غلط ثابت ہو یہاں ما شاء اللہ دس گناہ زیادہ استقبال ہوا جو میرے ذہن میں تھا ایک بات کی جو خوشی ہو رہی ہے مجھے جو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے دگر ہمارے مسلمان میں جتنے فرقے ہیں یا دگر مذہب ہیں اکثر لوگ نے مجھے ویلکم کیا اگر ہم اللہ کے رسول کی صیرت پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر صحابہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو جس طریقے سے شام الہی صحیح صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دعوت دینا چاہے اللہ کے طرف کوئی گروہ کی طرف نہیں کوئی فرقے کی طرف نہیں ہمیں دعوت دینا چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اور آپس میں نہ بٹے اور اگر ہم بڑے علماء کے نسبت میں رہتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس فرق کیا ہے کیونکہ میں جب شاگردوں سے ملتا ہوں اور جب بڑے بڑے علماء سے ملتا ہوں چاہے وہ اہلی حدیث کے ہو دیوبن کے ہو یا چاہے ندوہ کے ہو تو فرق یہ معلوم پڑتا ہے کہ انہوں دعوت دیتے اللہ کی طرف اپنی طرف نہیں جب اللہ کی طرف آپ دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا عوضہ بڑھائیں گا اپنی طرف دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں چاہے دنیا میں آپ کو تھوڑا فائدہ ہو آخرت میں نہیں اور اگر دعوت دیں گے قرآن کی طرف دو اگر آپ مدینہ سے فارغ ہے اور کہتے ہیں مدینہ مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ دیوبن سے فارغ ہے دیوبن نہیں کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں سب جگہم پٹے جا رہے ہیں آپ اگر آٹھوی اور نووی سیدھی کی تارک پڑھیں گے یوروپین کہتے ہیں ڈا کے اندھیرے کا دور لیکن مسلمان جو ترقی کیا تھا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو فرض آپ کو عربی زبان سیکھیں مسلمان اروش پہ تھے کم تھے آج ہماری تاجہ زیادہ ہے جو حدیث اللہ کے رسول کیے اللہ کے پر فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئیں گا جب سب مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا ہماری اقلیت ہوئیں گے کیا ہم کم ہوئیں گے تاجہت میں اللہ کے ذل کے دے نہیں ہماری تاجہت زیادہ آ رہیں گے لیکن ہم جھاک کی طرح آ رہیں گے فرات کوئی فائدہ نہیں یہ حالت ہے پچیس فیصد دو بلین سے زیادہ ہمیں فٹبول کی طرح مانا جا رہے ہیں سب جگہ تو یہ نہیں دیکھتے آپ ہنفی ہے کہ ہمبلی ہے کیا شافی ہے کیا سلفی ہے کیا دیوبند ہے مسلمانے مارو اور ہم آپس میں جگنا کرتے ہیں اگر ہم ایک ہو جائیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو دیکھیں گے ہم پھر سے عروج پہ جائیں گے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں ہم دیکھیں گے جتنے دیگر فرقے ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسن یقصانیت ہیں تین چار یا پانچ فیصد اقتلاف ہے جو قرآن کی آیتیں ماسٹر کی آف دعویٰ میں ہمیشہ کہتا ہوں سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چوسر آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے جب غیر مسلمان سے یہ فارمیلہ استعمال کرتے ہم مسلمان میں بھی اقتلاف ہے تو فارمیلہ استعمال کرو اکثر لوگ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ایک بات آپ سمجھئے کہ آپ جب دعوت دیتے ہیں کچھ چیز ہوتی ہے فرض کچھ چیز ہوتی ہے افضل مستحب اکثر جو اقتلاف ہے وہ افضلیت پہ ہے نماز کہتا ہے پرنچہ سینے پہت دو کوئی کہتا ہے کہ نیچے رکھو اگر آپ کے تحقیق کہتی ہے کہ سینے پہت رکھو بے شک رکھو اس کے تحقیق کہتی ہے ناف کے نیچے رکھو نو پرابلم بہت دونوں میں یہ نماز تو قبول ہوں گی نماز پڑھنے پہ بلاو ہم کیا کرتے افضلیت کی پہ جھڑا کرتے اور فتنہ کرتے قرآن میں لیکن فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جہاں آپ کو عمل کرنا ہے میں عمل میں بہت شدت ہوں آپ جانتے نہیں مجھے اکثر لوگ جب میں عمل میں بہت شدت ہوں کوئی بھی اندھو ہٹتا نہیں ہوں جب پہنٹ پہنتا ہوں میرا ٹاؤزر چھکنے کے اوپر ہے ایک چلاف ہے کچھ کہتے کہ سنت ہے کچھ کہتے فرض ہے امام بہدہ بھی کہتے ہیں گناہ خبیرہ نیچے رکھیں گے تو میں مانتا ہوں گناہ خبیرہ ہے میں لیکن ٹھوسوں گا آپ کہتے ہیں سنت ہے نو پرابلم ارے سنت فالو کرو اس میں جھڑا نہیں کروں گا جھڑا کروں گا توحید پہ میں سوٹ پہنتا ہوں اسی لئے نے کہ میں ہنسوم لگتا ہوں مجھے سوٹ پسند نہیں لیکن کیوں گہر مسلمان مسلمانوں میں دعوت کرتا ہوں تو جب سوٹ میں دیکھتے تو میرے سے متاثر ہوتے کہ کون سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جھوکر لگتا ہے تو میرا کہاں میں دعوت دینا لوگ کو غلط فیم ایک ہے ٹائپ پینا صحیب کی نشان یہ کذر بھی بائی بل میں لکھا ہے ہمیں کچھ بھی حرام نہیں کرنا چاہیے دعوت دینے کے لئے ایک بھی نہیں مبا کر سکتے اور جب آپ دعوت دیتے ہیں خصوصاً مسلمان کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں تو افضلیت پہ جھڑا مت کرو آپ عمل کرو آپ کو لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ دالنا سہی ہے آپ کبھی بھی نیچے وزا رکھو اس کو لگتا ہے نیچے کہ اگر علمی بھوڑا بھی کرو جھڑا مت کرو اگر علم کے بارے میں کسی کو کہنا کہا سکتے میں بھی کہتا ہوں لیکن میں پبلک میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا ہاتھ اوپر بھاننا چاہے نیچے بعد رفتن کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے نماز کرنے پہ ڈیبیٹ کروں گا نماز کرنا چاہے اگر اس پہ ڈیبیٹ کروں گا رفتن کرنا چاہے اگر اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا علمی بند کمرے میں تو جو چیز حرام اور حلال قومن ہے تو ہم کیا کر رہے ہمارا علمی جو ڈیبیٹ کرتے دوسرے مسلمان سے ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم طے گھر ہو کیوں وقت ذہا کر رہے برابر کرنے ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم طے گھر ہو ہم مسلمان ڈیبیٹ کرتے میں کبھی مسلمان سے ڈیبیٹ کرتا ہے نہیں ہوں انلیس وہ اپنے آپ کو قافیر کہتا مثال کے دور پر سلمان رشدی میں کبھی بھی کوئی مسلمان کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں نے کہ تو حرام ہے اور اگر میرے خلاف کوئی بات کرتا کوئی مسلمان اور اگر کوئی دوسرے فرقے کا ہے تو میں اس کو میرے منچ پر بلاتا ہوں آپ بات کرو لوگوں نے کہا ہو گیا آپ کے خلاف بات کرتا آپ منچ پر بلا رہے میں کہتا آپ قرآن کی کوئی آیت ہی نے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نہ ہے کہ خلاف بات کرتا تو آپ جنت میں جائیں گے کوئی صحیح حدیث پڑھائیں گے نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمیزی میں کہا ڈاکٹر زاکر نہ ہے کہ خلاف بات کرتا تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ اللہ کی بات کر رہے رسول کی بات کرتا تو جنت میں آپ اللہ کی بات کرتا میرے خلاف میں میرے شٹیج سے بات کرو وہ آکے میرے شٹیج سے میرے خلاف بات کرتا بعد میں میرا دوز بن جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں بھرا اللہ کو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں سورہ فصیلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس میں کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے آپ اسے اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوز بن جائے آپ میرے ایک بھی تقریمیں دکھاؤ میں کبھی بھی کوئی بھی مسلم کے خلاف میں بات کرتا ہوں سلمان رجیدی تو وہ الگ بات ہے یا تسلیمہ رسلین وہ تو خلقے بولتے مسلمان نہیں بھلے میں اسے اقتلاف کرتا ہوں کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کے رسول کی طرف بلانا اگر مسلمان دنیا کے ایک ہو جائیں گے تو جو گادہ میں ہو رہا ہے کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کیا مسئلہ ہے میں بولتا ہم مسئلہ ہے بہی بھی ہم مسئلہ ہے ہم ایک سانے ہم ایک ہو جائیں گے تو کس کی حمد ہوں گی آپ اگر دیکھیں گے جب خلافت کا آخری موقع تھا آخری ہم ایک دم کمزور تھے اس وقت بھی ایک خط لکھا اور انہوں در گئے ہمیں یقین ہیں انشاءاللہ کہ قرآن میں جب پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ فتح سورہ نمبر فورٹی ایٹ آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹ آیت نمبر نو اللہ اپنے آخری پیغمبر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہو سارے سارے مذہب پہ غالب ہو چاہے وہ یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندوئزم ہو بدیزم ہو ایتھیزم ہو سیکللرزم ہو اسلام سارے دیگر مذہب پہ غالب ہوں گا اور دو جگہ لکھا ہے والاقرح المشرکون کتنا بھی مشرک نہ چاہے اور ایک جگہ وقفہ باللہ شہدہ اور اللہ خافی ہے شہدت کے لئے اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ انشاءاللہ قیامت کے پہلے ہم مسلمان سات سال تک ساری دنیا پہ قرآن اور صحیح حدیث کے حساب سے ہم رول کریں گے تو وہ ایک تانل ہے لیکن ہم اگر اللہ کی رسی کو پکڑے اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے جس آیت میں شروع کیا وَا تَسِمُ بِعَبْلِ اللَّهِ جَوْ مَا وَلَا تَفْرُقُ جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کی قیادت کی طرف سے موزز مہمان جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو تہائف پیش کیے جا رہے ہیں جن میں سب سے پہلے ماشاءاللہ یہ تلوار ہے جنابِ علامہ حشام الہی زہیر اور جنابِ علامہ تارک محمود یزدانی چیرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان موزز مہمان کو تلوار کا توفہ پیش کر رہے ہیں جنابِ خموشی اختیار قائدِ جمعیت کی طرف سے جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو ایک یادگاری شیلڈ پیش کی جا رہی ہے حضرتِ قائدِ جمعیت کی طرف سے جنابِ ڈاکٹر صاحب کو ایک یادگاری شیلڈ پیش کی جا رہی ہے اور دیگر تحائف وہ ماشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے جنابِ ڈاکٹر صاحب کو پیش کیے جا رہے ہیں اب آپ خموشی اختیار کریں اور تشریف رکھیں ناظرین آپ سب نے ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک بات پر بہت گور کیا ہوگا کہ ڈاکٹر زاکر نائک جب سے پاکستان آئے ہیں وہ بار 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 یکسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان میں فرقہ وریعت بہت اروج پر ہے اور مسلمان بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہی عالم ہے اور پورے دنیا کے مسلمان آپس میں فرقہ وریعت کی اور اختلافات کی بیش پر بٹے ہوئے ہیں لہٰذا وہ بار بار یکسانیت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو چیز ہمیں یکسا ہے کم از کم اس پہ ہی ہم یونین بنا لیں یونٹی پیدا کریں اور جن چیزوں پر اختلافات ہیں ان چیزوں پر ایک دوسرے کو بجائے ایک دوسرے سے لڑنے جگڑنے کے اور ایک دوسرے کو کوسنے کے ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کرنے کے ان پر یا تو ارام سے بیٹھ کر بات کریں اگر بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ ان کے نزدیک نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمانوں میں آپس میں یقصانیت ہے تمام طرف علقوں میں لیکن اگر بات کی جائے فائی پرسنٹ کی تو اس میں جو اختلافات ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ یقصانیت کو ایک سائٹ پر رکھ کے پانچ پرسنٹ اختلافات کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے رہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندنا آپ ڈاکٹر زکر ہیں سینے پہ آدھ باندتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنفی جو مکتبہ فکر ہے ان کے مطابق سینے پہ نہیں زیر نافہ آدھ باندنے چاہیے اسی طرح ڈاکٹر زکر نے کہتے ہیں کہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ ٹکنوں سے اوپر کرتا یا پینٹ یا شلوار رکھنی چاہیے لیکن اب چونکہ ہنفی فرقے میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے وہ ٹکروں کے نیچے بھی رکھتے ہیں لیکن میں اس بیس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یونٹی نہیں پیدا کرنی چاہیے یونین پیدا نہیں کرنی چاہیے یا یونین نہیں بنانی چاہیے کیونکہ یہ اختلافات تو ہیں اور ان میں میرا الگ موقف ہے ہنفی مکتبہ فکر کا الگ موقف ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں بلکہ ہمیں مل بیٹھ کر اس ان اختلافات پر بھی بات کرنی چاہیے آسن طریقے سے پیار محبت سے اور نہ صرف ان اختلافات پر بات کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اکٹ کر لینا چاہیے ہمیں ایک یونین بنا لینی چاہیے ہمیں یونائٹیڈ ہو جانا چاہیے ان طاقتوار یہود و نصارہ کے خلاف جو ہمیشہ سے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس پر رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رول کے ساتھ ساتھ ان پر ظلم و ستم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اہلِ تشریعوں کے کچھ علماء اکرام نے پاکستان آنے پر ڈاکٹر زاکر نائک سے اختلافات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں باتیں کی جو کہ مناسب نہیں تھی پھر جو بریلوی مکتبہ فکر ہے ان میں سے بھی کچھ علماء اکرام یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ناظرین آپ نے مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں ان کو آنے نہیں دینا چاہیے پاکستان میں وغیرہ وغیرہ تو ہر انسان کو اپنے لحاظ سے ڈاکٹر زاکر نائک سے شکوا بھی ہے کچھ لوگوں کو حسد ہے کچھ لوگ جلتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پائے کے نہیں ہے اس لیول کے نہیں ہے تو لہٰذا ڈاکٹر زاکر نائک کوئی اتنے اونچے مرتبے سے اپنے مرتبے پر لانے کی کوشش کریں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ تو ڈاکٹر زاکر نائک اللہ پاک نے عزت دی ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان کی عزت کو تھوڑی نہ پامال کر سکتے ہیں یا ان کی عزت کم کر سکتے ہیں ناظرین ان مقتبہ فکر کے علاوہ کچھ پھر میڈیا سے تعلق رکھنے والی قرارل حسن اور کچھ ایکٹرس اور ایکٹرسز جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی ہم ڈاکٹر زاکر نائک اگر بات سنیں گے یا لوگوں کو سننے دیں گے تو پھر ہم تو کسی لائق نہیں رہیں گے نہ دنیا کا ماں پائیں گے آخرت و پہلی خراب کی ہوئی ہے تو اب وہ ڈاکٹر زاکر نائک پر الٹی سیدھی تنقید کرتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین امیز الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ناظرین آپ نے ایک گوھر کی ہوگی کہ دو مکتبہ فکر جن میں اہل حدیث اور دوبندی علماء اکرام شامل ہیں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک سے شاید حسد نہیں کرتے اور ڈاکٹر زاکر نائک کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان سے جیلسی فیل نہیں کرتے تو لہٰذا ہم تمام پاکستانیوں کو ڈاکٹر زاکر نائک کو برپور طریقے سے پاکستان میں خوش شامدید بھی کہنا چاہیے ان کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے ان کا بے عزتی نہیں کرنی چاہیے وہ حکومت پاکستان کے وہ اس پوری پاکستانی عوام کے مہمان ہے تو لہٰذا کم از کم تھوڑا لحاظ کیا جائے اگر حسد اور بھگز اور کینا زین میں ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ